مفتی صاحب دیکھئے دین اسلام نے تو بڑے وحدت طور سے فرما دیا اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ نہ سخت نہ بسندگی کا اظہار بھی فرمایا کہ جو لوگ راستے کی سوائی کا خیال نہیں رکھتے لیکن سعاد نصف امان بھی قرار دے دیا گیا اللہ نے اپنی کبرائی کے ساتھ دوسرا جو حکم دیا کہ کبرائی کا اعلان کریں تو سعاد یہ بھی فرما دیا کہ اپنے لباس ان کا پاکیزہ کریں اور تحارت کا احتمام کریں لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہے کرونا کے اندر جا کے ہم جو یہاں کے میڈیکل ٹیمز ان کے کہنے پہ تو ہم ہاتھ بھی دوتے ہیں ماسک بھی لگاتے ہیں سینیٹائز بھی کرتے ہیں اور اپنے لباس کا بھی خیال کرتے ہیں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم یقین کرنے کے لیے ایمان لانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے تو ایمان منہ کی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ ایمان لانا یہ بھی اللہ اور اس کے تعلیم نہیں ہے آپ صاحب کی بلہ بہت خوبصورت موضوع ہے اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی قیعت مبارکہ سے مسجد قبعہ میں رہنے والوں کی اللہ نے ایک خوبی بیان فرمائی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو پسند فرماتا ہے اس کی وجہ کیا تھی سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے انشاءال فرمائے آیت نمبر 112 ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس مسجد میں آپ کھڑے ہونے کو پسند فرمائیں کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے اس کے بعد آگے فرمائے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اب اگر میں اس کو کیٹاگرائز کر دوں تو دو چیزیں ایک ہے طہارت اور دوسری ہے نظافت طہارت اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات انڈرسٹرڈ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے اطہور شطر الیمان مسلم شریف کے جیسے پاک ہے اب شطر کیوں کہا گیا کہ یہ نصف ہے کیوں نصف ہے تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کا جسم آپ کا لباس آپ کی جائے نماز جہاں پہ آپ نماز پڑھیں وہ پاک نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے ہماری جسمانی پاکیزگی لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے قبل علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ باطن کی صفائی اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ توبہ تمہارے باطن کی صفائی ہے اور یہ طہارت وضو اور غسل یہ تمہارے ظاہر کی صفائی ہے اب اس کو اگر تھوڑا سا مکیٹاگرائز کر دیں تو چار طرح کی پاکیزگی اور طہارت ہے ایک ہے انسانی آزا کی پاکیزگی یعنی ہم نے اپنا جسم پاک کر لیا لباس صاف کر لیا جگہ صاف کر لیا ایک ہی ہے پاکیزگی ہے اور دوسری ہے انسان کے آزا کو گناہوں سے بچا کر پاک رکھا جائے یعنی زبان کو جھوٹ سے بچایا جائے چگل خوری سے بچایا جائے غیبت سے بچایا جائے جو ہے نا خود کو زنا سے بچایا جائے اور تیسرے نمبر پر آتی ہے حسد بغض کینا یہ چیزیں نہ آئیں اور چوتھے نمبر پر ہے کہ دل میں ماسی واللہ کو نہ داخل ہونے دیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کو نہ داخل ہونے دیں اور جب ہمارا باطن صاف ہو جائے گا ہمارا ظاہر صاف ہو جائے گا اب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہوئے ہیں اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اسلام نے کتنی نفاست کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے موں کو صاف رکھنا ہے لباس کو اب یہ تھی طہارت نظافت کیا ہے کہ لباس پر مٹی آگئی اسے جھاڑ دیں یہ نظافت ہے آپ جس ٹیبل پہ اپنی بک رکھ کے پڑھ رہے ہیں سریڈی کر رہے ہیں وہ ٹیبل صاف ہونے چاہیے یہ طہارت نہیں یہ نظافت ہے اور یہ نفیس مزاج لوگوں کے نصیب میں آتی ہے اور ہم جب نظافت کی طرف جائیں گے ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے گا آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد دنیا نے یہ مان لیا کہ اسلام نے جو کہا نا کہ آپ ہاتھ دھونے کے بعد آگے بڑھیں کھانا کھانا ہے تو پہلے ہاتھ دھویں وضو کرنے کے لیے آپ جانے تو پہلے ہاتھ دھویں حالانکہ قرآن میں جب آزائے وضو کو جو ہے نا وہ دھونے کا حکم دیا گیا وہاں پہ ہاتھوں کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا پہلے موہیں پہلے چہرے کو دھویں اس کے بعد یہ کہا گئے کہ ہاتھ دھویں وہ تو بازوں کو دھونا ہے ہاتھوں کو دھونا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں مل رہا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر آقا علیہ السلام کی سنت اور میں سمجھت ہوں آپ کے حکامہ جو ہیں ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی اور انشاءاللہ کہتی دنیا تک جو ہے دنیا کے بعد بھی آقا کے حکامہ جو ہیں ہمارے لئے کتنے محسن 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 کے پاکیزہ ہیں کہ آج دنیا سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب آقا اسلام نے فرمایا تھا کہ ہاتھ دو کے کھانا کھانا ہے تب تو شاید میڈیکل سائنس جو ہے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے لیکن آج کے دور میں کتنی بات سمجھ آ رہی ہے اور دن اسلام تو ہر دور کے لیے مفتی صاحب یہ فرمایا نا کہ محولیاتی علودگی کی بات کر کی جائے تو یہ انوریمنٹل چینج جو آ رہا ہے بہت زیادہ کلیمیٹ چینج جس کی بات کی جاتی ہے تو یہ اس کے اندر بہت بڑا عمل دخل جو ہمارا اپنا ہے کہ گورمنٹس کو چلان کرنے پڑتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ جو بٹھے ہیں جو آپ نے جہاں پہ برکس بن رہی ہیں انٹیرٹ بن رہی ہیں وہ آپ کو بند کرنے پڑتے ہیں کہ سموک پیدا ہو رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن پا کے جو آیتے ہیں زہر الفساد و فی الباری والباری بیمار کا ثبت ایدی ناز یہ فساد ہم اپنے آج سے ہی کرتے ہیں کہ ہم صفائی سترائی کا خیال نہیں کرتے آپ دیکھیں آج ہماری جو ندی نالیاں ہیں جو ہمارا نہری سسٹم ہے خوبصوت نہری سسٹم پاکستان کے پاس لیکن گرد و گبار سے بھرا ہوا سارے جو فضلے ہیں جو فیکٹریوں کا جو مادے ہیں سارے ہم نے اس کے اندر ڈال لے ہوئے ہیں اور پانی جو ہمارا ہے جسے ہم بورنگ کا پانی کہتے ہیں شاید ہی کہیں سیورج کا پانی سے مکس ہو چکا ہے تو محولیتی علودگی جو ہے اسلام نے اس کی بڑی میں سمجھت ہوں کہ اس کی بھی تاقید فرمائی ہے کیا کہیں گے محول جتنا صاف اور شفاف ہوگا ہماری صحت اتنی بہتر ہوگی ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت ہوگا سید مند معاشرہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کیونکہ اسلام دین فطرت ہے ایک ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کھڑا ہوا ہے کسی جگہ وہاں پہ آپ پشاب نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ جانور آکے پانی پیئے گے لوگوں کو وہاں سے پانی اگر ضرورت ہے وہ پانی علودہ ہو جائے گا آج ہم نے کیا کہ سیوریج کو ہم نے زمین میں ڈال دی ہے جس کے وجہ سے بورنگ کا پانی علودہ ہو گیا پینے کے لیے ہمیں پانی مجسر نہیں آپ تک لے پاکستان کی میکسیمم جو پپولیشن وہ اپیٹیٹرز کے شکاری سے وجہ سے ہمیں صاف پانی نہیں مجسر آ رہا اچھا اس کے بعد لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ معاذ ابن جبل راوی ہے حضور نے فرمایا تین لانت کا سبب بننے والی چیزوں سے دور رہو اچھا ارز کی گئے یا رسول اللہ وہ کونسی ہے کریم آقل تحییت و وسنہ نے اشارت فرمایا ان میں سے پہلی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی عام دو رفت ہو البرازو فیل مواری پبلک پلیس ہو وہاں پہ پشاب نہیں کرنا گندگی نہیں پھیلانی آپ کو تو سارے بس ٹینڈ بھرے ہوئے ہیں وقاریا تو اچھا یہاں پہ مہدی صفحہ مکمل کرلوں اس طرح باعث کرتا ہو قاریا تو طریق چوک چوراہے کو آلودانہ کرو اور تیسری چیز سائے دار جگہ کو جہاں پہ سائے ہے وہاں پہ کوئی آ کے بیٹھے گا اور جب آ کے بیٹھے گا تو آپ کے بارے میں وہ اچھے الفاظ نہیں استعمال کرے گا یہ لانت زیادہ چیزیں ہیں لانت زیادہ چیزیں ہیں اور وہاں پہ آلودگی پھیلانا حضور نے فرمایا کہ وہ لانت کا ثبب ہے اور مفسب یہ تو تینے چیزیں ہمارے معاشرے پائی جاتی ہیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوڑا نہ پھینکے وہاں پہ کوڑے کرکٹ کا ڈیر ہوتا ہے ہم عجیب کیفیت ہیں نا ہماری اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں اور صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اشاعت فرمایا اماتت الازاعنی طریق صدقت تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے اب ایک وہ شخص ہے جس نے علودگی پھیلا دی اس نے تو غلط کر دیا لیکن دوسروں کا حق کیا ہے کہ اسے ہٹائیں وہاں سے ایسی چیز جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہے پروفیسر صاحب نے ابھی ہمارے ساتھ جو پروغام میں شامل ہیں انہوں نے فرمایا کہ راستے میں کوئی چیز اگر پڑی ہٹائی تو اس کے لیے وہ جنت کی بشارت حضور نے اشاعت فرمائی اگر کوئی شخص وہاں سے ہٹا دیتا ہے جیب سے ایک ہزار روپے یا دو ہزار نکال کے صدقہ کرتا ہے اور دوسری طرف وہ خرچ کچھ نہیں کر رہا صرف راستے سے تکلیف دے چیز کسی ٹینی کو اٹھا دیا کسی کانٹے دار چیز کو اٹھا دیا ایٹ یا پتھر پڑا اسے اٹھا دیا اس پر صدقہ اور حجر اور دیکھیں نا کہ اس کا حجر اس کو کیا ملے ایک تو وہ مانوس قدمہ جنت میں چاہ رہا ہے اور دوسرے میں شاکر اللہ اولہو اللہ نے اللہ و خالق مالک ہو کے اس کا شکر ادا کیا شکریہ اس کا ادا کیا گیا علامہ صاحب نے جس طرف اشارہ فرمایا تھا اس پر بھی ایک حدیث پا کر سکر کہ میں بات کو سمیڑتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مسجد نبی اور جب حضور نے اسے دیکھا تو حضور نے ایک ارشاد فرمایا اور کریم آقا کا یہ مزاج یہ تھا کہ حضور ڈریکٹ کسی شخص کے بارے میں بات نہیں فرماتے تھے فرماتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے یا کوئی شخص تم میں سے ایسا آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بڑا واضح طور پہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا مسند عامد شریف کے یہ روایت ہے قَال رسول اللہ مَنْ أَقْلَ مِنْ هَذِي شَدْرَةِ الْمُنْتَنِتَ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا فرمایا تم میں سے جو شخص بدبودار چیز کو کھالے یعنی پیاز کھالے وہ مسجد میں نہ آئے ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وجہ کیا اس کی ریزن کیا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا مِمَّا يَتَعَذَّا مِنْهُ الْإِنفِ فرمایا جس چیز سے مسلمانوں کو عذیت پہنچتی ہے اس سے ملائکہ کو بھی عذیت پہنچتی ہے ریکھیں کس قدر جو ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول نے بریکی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا